سوال لمبر ایک کڈنے کو مجبوط کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے سوال لمبر دو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کڈنے خراب ہو گئی ہے سوال لمبر تین کیا خراب ہوئی کڈنے کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے سوال لمبر چاہ کڈنے خراب ہونے پر کہاں کہاں درد ہوتا ہے سوال لمبر پاچ کڈنے کو ساف کرنے کے لیے کیا پینا چاہیے سوال لمبر چاہ کڈنے کے لیے سب سے اچھا فل کونسا ہوتا ہے سوال نمبر ساتھ گرم پانی پینے سے کڈنی پر کیا اثر پڑتا ہے اور سوال نمبر آٹھ لہسون کھانے سے کڈنی پر کیا اثر ہوتا ہے سوال نمبر ایک کڈنی کو مجبوط کرنے کے لیے کیا کھانا چاہیے دراصل اگر آپ اپنی کڈنی کو مجبوط کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اپنی ڈائیٹ میں کچھ چیزوں کو شامل کرنا چاہیے جیسے مولی میں پوسر تطور اور کھنیز بھرپن ماترہ میں موجود ہوتا ہے وہی اس میں فائیوہ پروٹین آئرن مینگنیز اور ویٹامین سی بھی پایا جاتا ہے چونکہ مولی خانے سے ڈائیویڈری کنٹول میں رہتی ہے ایسے میں یہ کڈنی کو سوست رکھنے میں مددگاہ ہے اس کے علاوہ آملہ بھی کڈنی کے لیے بہت اپیوگی ثابت ہو سکتا ہے حالانکہ کچھ لوگوں کو غلط لائفشٹائل کے کاہر کڈنی سٹون کی سمسچہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہے لوگ آملے کا سیون کرنے سے بچیں اس کے ساتھ یہ فول گوگی بھی کڈنی کے لیے بہت اپیوگی ثابت ہو سکتی ہے بتا دے کہ اس میں پروٹین کے ساتھ ساتھ کیلسیم فاسفورز ویٹامین اے اور ویٹامین سی پایا جاتا ہے اس میں مہتے پون انٹی اکسیڈن جیسے بیٹا کروٹین لیوٹین پایا جاتا ہے جو بلڈ پریسر کو کم کر کڈنی کو ہیلدی بناتا ہے اس کے علاوہ کڈنی کو وشائل تدبو سے مخت کرنے کے گنگ پیاج میں پایا جاتا ہے اس کے سوجن رو دیگون کڈنی سے جڑی پریشانی کو دور کرتا ہے سوال نمبر دو کڈنی کو صاف کرنے کے لیے کیا پینا چاہیے دسے کڈنی کی صاف صفائی کے لیے آپ کچھ چیزیں پی سکتے ہیں جیسے نیمو پانی بھی کڈنی کو ہیلدی بنای رکھنے میں اپی ہوگی ہے اس کے سیون سے نیکیول کڈنی کو فیلٹر کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ کڈنی کو ہیلدی بنای رکھنے میں اپی ہوگی ہے اس کے علاوہ نادل پانی بھی کڈنی کے لیے بہت اپی ہوگی ہے ویٹامیس ڈائیٹری فائیور میننل سے بھرپور نادل پانی ڈائیویٹیج کے مریضوں کے لیے بھی بہت اپی ہوگی ہے یہ ہیلدی کڈنی کے لیے بہت فائدہ بند ہے اس کے اطرق دھنیے کا پانی بھی کڈنی کے لیے بہت اپی ہوگی ثابت ہو سکتا ہے ایسے میں اسے اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں آپ دھنیے کے پانی کے روپ میں بھی اس کا سیون کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کٹنی کو سوست رکھنے کے لیے آپ کو برپور ماترہ میں پانی کا بھی جروع سیون کرنا چاہیے بتا دے کہ پانی پینے سے خود کو ہائیڈر رکھا جا سکتا ہے سوال نمبر تین خراب کٹنی ہونے پر کہاں کہاں درد ہوتا ہے دراصل کٹنی خراب ہونے کا پیٹ میں درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے دراصل جب کٹنی شریع کے افسیز بداتوں کو باہر نکلنے میں ایس مت رہتی ہے تو اس سے پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو جاتی ہے ایسے میں یدی آپ کو بھی لمبے سمجھ سے پیٹ میں درد کی شکایت ہو رہی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے پرامس کیا بشکتا ہے اس کے علاوہ یدی آپ کے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہا ہے تو یہ بھی کٹنی کے خراب ہونے کا ایک سنگیت ہو سکتا ہے دراصل موت رماغ میں درد ہونا اور پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہونا یہ ہے کٹنی کے انفیکشن کا لکشن ہو سکتا ہے ایسے میں یدی آپ کو بھی اس سمسیہ سے جوننا پڑ رہا ہے تو آپ کی کٹنی خراب ہو سکتی ہے اس کے اطری جب ویکتی کی کٹنی خراب ہونے لگتی ہے تو اس سے سینے میں درد کی شکایت ہونے لگتی ہے دراصل کٹنی اور سینہ ایک دوسرے سے سمبندیت ہوتا ہے جب کٹنی خراب ہونے لگتی ہے تو ہردے کو ڈکنے والی پرد پر سوجن آ جاتی ہے جس سے سینے میں درد کی شکایت بن جاتی ہے سبالم بچا کٹنی کے لیے سب سے اچھا فل کونسا ہے اگر آپ اپنی کٹنی سوستیہ ہیلتی رکھنا چاہتا ہے تو آپ کو کچھ فلو کا سیون کرنا چاہیے جیسے اناناز سوستی کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے یہ ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے جس سے آپ کی امیونیٹی مضبوط ہوتی ہے اناناز میں موجود فائیور کٹنی سے جڑی بیماریوں کو دور کرنے میں سائق مانے جاتے ہیں اس لئے کٹنی کو سوست رکھنے کے لیے آہار میں اناناز کو شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پپیتہ پروٹینشن ویٹامین اور فائیور سے بھرپور ہوتا ہے جو کٹنی کو سوست کرنے کے لیے سبی پوسر تطویہ اچھیت پاتروں میں اپلپ کراتا ہے پپیتہ کٹنی کے ساتھ ساتھ آپ کے پیٹ کے لیے بھی بہت فائدہ بند ہے اس کے عطری جامون سوات کے ساتھ کئی گنوں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں کئی طرح کے انٹی اکسیڈن موجود ہوتا ہے جو کٹنی کو ہیلدی رکھنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں جامون میں موجود پوٹینشن سوڈیم اور فاسفوروز کٹنی کے لیے کافی فائدہ بند ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی لال انگور سوات اور سواستے گنوں سے بھرپور ہوتا ہے اس میں موجود ویٹامین سی اور انٹی اکسیڈنٹ کٹنی کو یدی بنائے رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے لال انگور کو کٹنی فرینڈلی فوڈ بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ کیسے پتا چلتا ہے کہ کٹنی خراب ہو گئی ہے داصل اگر آپ کچھ بھی نہیں کرنے کے بعد تھکے ہوئے ہیں تو شاید ڈاکٹر سے بات کرنے کا صحیح سمیہ ہے یہ سنگے چنگتا جنک ہو سکتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کچھ انتر نہیں سواستے سمسیہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کھا پا رہا ہے تو یہ ہے کسی کم بھی سمسیہ کا سنگیت ہے عام طور پر کٹنی کی بیماری والے لوگ اس لکشن کا انواب کرتے ہیں اس کے ارتی پیروں اور ٹکنوں میں سوجن بھی کٹنی روک کے کچھ سماننے لکشن ہیں ان لکشنوں کو کسی بھی قیمت پر نظر اندار نہ کریں اس کے علاوہ سوجی ہوئی آنکھیں ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو کٹنی کی بیماری ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے کٹنی کا قائدہ گل جاتا ہے بشاق پردہ شریح میں جمع ہونے لگتے ہیں جس سے خجلی سوکی اور درگن یک تتچا ہو جاتی ہے سوال لمبا چھے گرم پانی پینے سے کٹنی پر کیا اثر پڑتا ہے دسہ گرم پانی پینے سے شریح کے انٹرنر اورگنز پر اثر پڑ سکتا ہے لمبے سمیتر پانی پینے سے پیٹ میں جرن کی سمسیہ ہو سکتی ہے تیز گرم پانی پینے سے آتے میں بھی دکت ہو سکتی ہے ایسے میں زیادہ گرم پانی کا سیون کرنے سے بچے اس کے علاوہ گرم پانی پینے سے کٹنی پر بھی اثر پڑتا ہے ایک ریساج میں پتا چلتا ہے کہ گرم پانی پینے سے کٹنی پر سماننے پانی کی جگہ زیادہ چور پڑتا ہے ایسے میں لمبے سمیتر گرم پانی کا سیون کرنے سے کٹنی میں سمسیہ ہو سکتی ہے سوال نمبر ساتھ کیا خراب ہوئی کڈنی کبھی خراب ہو سکتی ہے تیسے کڈنی دو طریقے سے خراب ہو سکتی ہے ایکیور یعنی اچانک کڈنی کا فیل ہو جانا یا کرونی یعنی کڈنی کا دیرے دیرے خراب ہونا ایکیور کڈنی فیلر ہے تو کڈنی کا واپس سماننے ہو جانا سمبھ ہے لیکن کرونی کڈنی ڈیزیز میں کڈنی دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے سوال نمبر آٹھ لیسون کھانے سے کڈنی پر کیا اثر پڑتا ہے تیسے کڈنی روگیوں کو اپنی ڈائیٹ کا خاصا خیال رکھنا ہوتا ہے لیکن ان کی ڈائیٹ میں موجود لیسون ان کے لیے کسی بیس فوڈ سے کم نہیں ہوتا ہے لیسون نے کیول روگی کی ڈائیٹ میں سواد لانے کا کام کرتا ہے بلکہ ان کے لیے ایک اتتہ موشدی کے روپ میں کام کرتا ہے اگر آپ کو کڈنی سے جڑی کوئی سمسیہ ہے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں لیسون کا استعمال کئی پرکار کے فائدہ پراب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کڈنی خراب ہونے کے قارن اکثر روگی کے شریر پر سوجن آ جاتی ہے جس میں چہرے پیرو اور کمر شامل ہیں کڈنی روگی اس سمسیہ سے راہت پانے کے لیے لیسون کو اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں